اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب كل چی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتا اخذناهم بغتا فایزاهم مبلسون فا قطع دابل القوم الذین غلموا والحمدللہ رب العالمین پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے پشادہ کر دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفاتن پکڑ گیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے پھر ظالم لوگوں کی جل کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالموں کا پربردگار ہے سورہ عنام کی چوالیس اور پیٹالیس نمبر کی دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کر آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئیں جتنی بھی قومیں آئیں تمام امتوں کے لیے نبی اور رسول کو بھیجا جب نبی اور رسول کی تعلیمات کو ان لوگوں نے چھکرا دیا نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنگ دستی اور بیماری کو مسلط کیا تنگ دستی اور بیماری کو مسلط کرنے کے بعد پھر بھی جب وہ لوگ راستے پر نہیں آئے تنگ دستی اور فقر اور فاقہ اور بیماری لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر کی جو عقل تھی تکبر تھا اور ان کے اندر جو بڑائی تھی وہ تکبر عقل بڑائی ختم ہو جائے لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر یہ بیماریاں آئیں اور قہص چاری آئیں اور اسی طریقے دوسرے عذاب آئے اس کے باوجود جب وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا امتحان لیا پہلا امتحان تو یہ لیا کہ ان کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا فقر اور فاقہ کا سامنا کرنا پڑا قہص چاری کا سامنا کرنا پڑا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب وہ لوگ پہلی آجمائیش پر نو کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے امتحان میں ڈالا اور دوسرا امتحان کیا ڈالا اللہ نے دوسرے امتحان میں یہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے عائش و عشرت کے سامان کے دروازوں کو کھول دیا جتنے عائش و عشرت کے سامان تھے ان کے لیے دروازے اس کے کھول دیئے اور اتنا مال آیا اتنی دولت آئی کہ اس مال و دولت کے نشے میں وہ لوگ بلکل چور ہو گئے مال و دولت کے نشے میں اس طریقے سے منہمک ہو گئے کہ وہ لوگ اپنے منعیم اور محسن کو بھی فراموش کر گئے کہ کس کی طرف سے یہ مال و دولت آئی کس کی طرف سے عائش و عرام کے سامان آئے اپنے منعیم و حقیقی کو بلکل فراموش کر گئے اس کے ذہن و تصور سے بھی نکل گیا کہ یہ مال کس نے دیا ان کو اتنا مال ملا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے عائش و عرام کے سامان دیئے کہ کتاب کے اندر آتا ہے قوم سبا کے بارے میں باعث میں بارے میں ایک سورت ہے جس کا سورت کا نام ہی سورت سبا ہے اس سورت کے اندر قوم سبا کے حال کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی اتنا مال دیا اور ایچھے ایچھے بڑے بڑے باغات دیئے عائش و عرام کے سامان دیئے کہ وہ لوگ جب باغات سے گزرتے تھے تو باغات سے گزرتے وقت وہ پھنوں کو توڑتے نہیں تھے بلکہ سر کے اوپر ٹوکرہ رکھ کر کے باگ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے تھے تو خود بخود پھن ٹوٹ ٹوٹ کر کے اس کے ٹوکروں میں اتنے پھن گرتے تھے اتنے پھن گرتے تھے کہ ٹوکرے بھر جاتے تھے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور باغ بلکل ملے ہوئے ہوتے تھے تو ان کمبختوں نے کیا کہا کہ ارے یہ باغ بلکل ملے ملے ہیں باغوں کے درمیان درہ فاصلہ ہونا چاہیے جاپ ہونا چاہیے تاکہ ہم چند ہم کو کچھ معلوم ہو ہم کہیں چل رہے ہیں ہم اپنے باغ میں چلتے رہے ہیں ہم کو معلومی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں جی اتنی نعمتیں جی تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے ایک وجہ ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اس کو عذاب کے اندر مبترہ کر دیا کرمین آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قوم نوح کو سہراب کا سامنا کرنا پڑا قوم آج کو ہواوں کا طوفانوں کو سامنا کرنا پڑا اور قوم سموت کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی چیخت سے ہلاک کیا قوم لوت کی بستی کو اوپر لے جا کر کے اوپر سے نیچے گرا جیا اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جو ہے غربت تنگ دستی فقر و فاقہ سے آجمایا لیکن جب اس میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے ان کو آجمایا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر مجھ کو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے یعنی فقر و فاقہ اگر آ جائے تو مجھ کو میری امت سے کوئی خوف نہیں فقر و فاقہ کی حالت میں ہماری امت دین پر قائم رہے گی لیکن جب مال و دولت کی فراوالی ہو جائے گی آئیس کے سامان جب مہیا ہو جائیں گے تو وہ بلکل یاد خداوندی سے بلکل غافر ہو جائیں گے آج سے پچاس ساتھ پہلے آپ کو معلوم ہے جو مزرگ لوگ ہیں حیدر آباد سے سعودی عرب کے لیے تعاون جاتا تھا حیدر آباد میں جو بہت ساری دکانے ہیں بہت سارے مکانہ کرائے پر ان دکانوں کا کرائے سعودی عرب کو بتورے تعاون جاتا تھا اور آپ کو معلوم ہے نظام حیدر آباد نے بیٹل حرام میں یعنی بیٹلہ کے اندر جو جنرنیٹر بھیجا تھا وہ جنرنیٹر رازمی موجود ہے حیدر آباد سے ان کا مالی تعاون جاتا تھا ان کی مدد ہوتی تھی لیکن جب سے پٹرول نکلا جب سے پٹرول نکلا جب سے سعودی عرب اور عرب ملکوں کے حالات بلکل تبدیل ہو گئے جب تک غربت تھی تنگ دستی تھی وہ لوگ اپنے دین پر قائم تھے اس کے اندر دینی غیرت دینی حمیت پائی جاتی تھی اور وہ لوگ بڑے بڑے ملکوں کو چیلنج کرتے تھے لیکن جب سے پٹرول کی دورت نکلی مارا دورت کی فراوانی ہوئی جب سے دیکھیں اس کا ایمان بلکل پس پسا ہو گیا ہر معاملے میں انہوں پیچھے ہو رہے ہیں کرونا کے موقع بر دیکھیں بیٹ اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو روک دیا حج کرنے سے روک دیا عمرہ کرنے سے روک دیا اسی طریقے دیکھیں اب دس رکعات ترابی ہو رہی بیس رکعات ترابی ہونے وجہ دس رکعات ترابی ہو رہی صحابہ اشرام کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ وہاں بیس رکعات ترابی ہوئی یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو گئی کیونکہ اس کو زندگی سے محبت ہو گئی اور موت سے ان کو ڈر پیدا ہو گیا جب دولت آتی ہے مال آتا ہے تو آدمی موت سے ڈرنے لگتا اور جب غربت آتی ہے اور جب وہ دین پر قائب رہتا ہے تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی کر گئے کیا کروں گا لیکن جب مال آتا دولت آتی ہے تو پھر اس کو زندگی سے پیار ہو جاتا زندگی سے اس کو محبت ہو جاتی کہ مروں گا یہ دولت کس کے کام آئے گی اور یہ چیز چلی جائے گی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی میرے ہاتھ سے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اسے چودہ سو سال پہلے جو پیشنگوئی فرمائی تھی کہ میری امت پر مجھ کو فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں یعنی فقر و فاقہ آئے گا کہ میری امت دین پر قائب رہ گی لیکن جب دولت آئی گی میری امت دولت کے اندر منہمی کھو کر دین سے بلکل دور ہو جائے گی یہاں پر ایک بات اور کا کر کے خدم کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی کو دولت ملے اور وہ آدمی دین پر قائب رہے کسی آدمی کو اللہ نے دولت دی اور اس دولت کا اس نے حق ادا کیا اس دولت کا اس کی زکاة نکالی حج کرنے کا موقع میرا حج اس نے کیا صدقہ خیرات اس نے کیا دولت ملنے کے بعد اگر کوئی آدمی دین پر قائب رہا تو وہ دولت مبارک ہے اور وہ آدمی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہے لیکن اگر کسی کو دولت ملی اور دولت ملنے کے بعد بلکل یاد خداوندی سے بلکل غافر ہو گیا دنیا کے اندر لگ گیا تو وہ دولت مبارک نہیں اور وہ آدمی بھی مبارک نہیں اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں دولت کا ملنا اللہ کے نظر میں یہ محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل نہیں دولت ملنا یہ کوئی اللہ کے نظر میں محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل نہیں اگر دولت ملنا محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل ہو چی تو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دولت دے چھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے چند افراد کو ہی اللہ نے دولت عطا فرمائی چھی ایک لاکھ چوبی سلار پیغمبروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طریقے حضرت دعوت علیہ السلام ان چند نبیوں کو اللہ نے دولت دی تھی باقی جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کے تمام پیغمبر فقر و فاقہ کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو مکہ کی پہاڑیوں کو ہم سونا بنا دیتے اور وہ پہاڑیاں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کریں گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا بلکہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ آپ مجھ کو ایک وقت کھانا دیجئے اور ایک وقت بھوکا رکھئے جب میں آپ کی نعمت کھاؤں تو آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں اور جب میں ایک وقت بھوکا رہوں تو پھر میں آپ کی جو فقر و فاقہ پر صبر کروں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کو پسند کرتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک چھولا نہیں جلتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیکن دولت نہیں تھی روم اور ایران کی دولتوں کا دھیر رگا ہوا تھا ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت تھی اتنی دولت تھی کہ حجت الوضع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اوٹ قربان کیے بتائیے یہ سو اوٹ قربان کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں کرتا یا ایک دو بکروں کی قربانی کرنی مشکل ہے سو اوٹوں کا جبہ کرنا قربانی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ آپ کا اختیاری تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر و فاقہ اختیار کیا تھا اللہ کے طرف سے تو مار و دولت کی وسط اور گنجائش تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مار و دولت کو استعمال نہیں کیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت آتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نیند نہیں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھایا رسول اللہ کیا بات آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ میرے گھر میں پیسہ ہے کہیں آئیشہ نہ ہو کہ جو ہے پیسہ خرد کرنے پہلے پہلے مجھ کو موت آ جائے مجھ کو وہ مال اور گھر کے اندر جو پیسہ ہے وہ مار سونے نہیں دے رہا صحابہ اکرام کے ساتھ یہی ہوا مال و دولت کا امبار تھا مال و دولت کا دھیر تھا لیکن مال و دولت کو کبھی انہوں نے مو نہیں لگایا مال و دولت کی طرف انہوں نے کبھی دیکھا نہیں حضرت چھانوی رحمت اللہ علیہ فرما چاہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا موجزہ لوگ کہتے ہیں کرامت کہ سمندروں میں گھولے دولا جائے اور ان کے لئے جو اس طریقے غیم مدد آئی تو ان کی یہ کرامت ہے بہت بڑی کہ سمندروں میں گھولے دولا جائے لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ان کی تھی کہ مال و دولت کا دھیر لگا مال و دولت کا امبار لگا لیکن کبھی انہوں نے مال و دولت کی طرم نظر بھر کر کے بھی نہیں دیکھا پیسے آتے تھے لاکھوں کرونوں اٹھا دیتے تھے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بھانجی حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک لاکھ کا توفہ بھیجا ایک لاکھ درہم توفہ کی طور پر بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک لاکھ ایک دن میں خرچ کر دیا یاد تک کہ بانجی نے کہا کہ امب المعبنین اگر آپ چند پیسے رکھ لیتے چند درہم رکھ لیتے تو آپ کا افتار کا انتظام نہیں کرا دیتی دیکھتے روزے سے اور ان کو یاد بھی نہیں میں روزے سے ہوں اور میرے افتار کے لیے بھی انتظام کرنا ہے جب بانجی نے یاد یہاں نہیں کرائی یاد دینایا تو کہنے لگا پہلے تم نے کیوں نہیں یاد دینایا اگر یاد دینا تھی تو میں رکھ لیتی کچھ پیسے اندازہ رکھے ان کو مارو دولت سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی یہ مارو دولت اس امت کا بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے مارو دولت اگر آیا یہ فتنہ ہے آجمائی سے امتحان ہے اس آیتے کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو غربت سے تنگ دستی سے بیماری سانجمایا اس کے بعد جب اس میں کھرے نہیں اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آئیش و عشرت کے سامان کے دروازے کھوڑ دیئے جب اس کے حقوق کو آدھا نہیں کیا اس کا شکریہ آدھا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دفاتن یعنی اچانک ان کو پکڑ لیا بہر ایک اب دوسری آج جو پڑی گئی اس آیتے کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی اور امتحان میں ناکام اور نامراد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جلوں کو اس کی نسلوں کو کار دیا اور پھر پیٹاریس نمبر کی جو آیت پڑی گئی سورہ آنام کے اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے یعنی فتنہ پروروں کی فتنہ پروری ختم ہو جائے اور جو ہے ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو مشلط کر رہے ہیں اور اس عذاب کے اندر جو حراق اور برباد ہو جائے تو اس کی حداقت اس کی بربادی کے اوپر شکریہ آجا کرو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مفترہ کر دیں اور اس کا نام و نشان مٹا دیں تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر عزا کرو وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَعْمِينَ شکر عزائیے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے منحوسوں کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیا اور ایچے لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا اور روح زمین کو اس کی نموشت سے پاک چاپ کر دیا اس بات چلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنی زیادہ عمر کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ